آخر اسلام میں اس معصوم جانور کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا تو چلئی حدیث سے جانتے ہیں ویسے تو اسلام کے اندر کسی بھی جانور کو مارنا بڑا جرم ہے لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے مسلمانوں کے لئے حلال تھرہا اس لئے انہیں زیبہ کر کے کھایا جاتا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو مسلمانوں پر حرام ہیں لیکن آپ ان کو کبھی مار بھی نہیں سکتے کیونکہ اسلام کسی پر بھی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے ان کو مارنا جائز ہے اب بات رہی چوہے کہ چوہے ایک ایسا جانور ہے جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی قیمتی چیزوں کو کتر دیتا ہے اس لئے بخاری شریف کی حدیث 3315 کے اندر نبی علیہ السلام نے چوہے کو مارنے کا حکم فرمایا